اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ حبیب اللہ اللہ جلل شانہو قرآن مجید فرقان حمید میں سورة الحجرات میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ کے آداب بیان فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت نبش وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ یعنی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان کو ایسے آپس میں بلند آواز سے نہ بکارو جسے ایک دوسری کو بلاتے ہو تمہارے آمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے اس آیت میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ایک عدب بیان کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرنی ہو تو عدب اور احترام کے ساتھ کرنی چاہیے آواز اس میں ایسی ہو کہ جس سے عدب ڈھلکتا ہو بے عدبی کا کوئی شعبہ کوئی شبہ اس کے اندر نہ ہوتا ہو حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو صدی کے اکبر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے بڑے اس امت کے سچے شخص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والے ہیں آپ کا ایک لقب اتیق ہے اتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا انت اتیق من النار کہ تم جہنم سے آزاد ہو تو اس لئے آپ کا لقب بنا اتیق یعنی آزاد جہنم سے آزاد آپ کا ایک لقب علماء نے ذکر کیا ہے اخیصصرار سر کے ساتھ احیصتگی کے ساتھ گفتگو کرنے والے یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا تھا اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ ہمیشہ آہستہ پست آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و گزارش کیا کرتے تھے ان سے گفتگو کیا کرتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے استفسار فرماتے کہ تم نے بولا کیا ہے پوچھتے دوبارہ کہ بولا کیا ہے اتنا دھیمے انداز میں آہستہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں ہو یا اور کوئی بات کرنی ہو تو اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے یہ اس امت کے سب سے افضل شخصیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی افراد کی شان میں ان کے لئے بشارت دی کہ انہ الذین یغدون اصواتہم اند رسول اللہ اولائکہ الذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوہ لہم مغفرتون و اجرون عویم کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لئے چن لیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے بڑا اجر ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اولائکہ الذین امتحن اللہ قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاری کے لئے چن لیا امتحان کا استعمال ہوا امتحان یہ امتحان سے نکلا ہے امتحان عربی زبان کے اندر اس کے مختلف معنی استعمال ہوتے ہیں اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو وسط عطا فرماتا ہے کھلا کر دیتا ہے وسی کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بہ آسانی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں جب عرب دنیا کے اندر عرب کے اندر کوئی بندہ کسی کام کا عادی ہو اور اس کام کے کرنے میں اس کو کسی طرح کا تکلف نہ برتنا پڑے اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی عادت سے وہ کام کریں جیسے ہمیں بہت سارے کام ایسے کرنے ہوتے ہیں کہ جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتے لیکن ہم اسے کرتے ہیں اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہماری طبیعت کے اندر ہماری عادت کے اندر ایسی دھٹھی بسی ہوتی ہیں کہ اس کو کرنے میں ہمیں کسی طرح کا تکلف نہیں کرنا پڑتا تو جب کوئی بندہ ایسا ہو کہ اسے کسی کام کے کرنے کے اندر کسی طرح کا تکلف نہ کرنا پڑے وہ بغیر کسی تکلف کے عادت کے طور پر کوئی کام کرے تو اس وقت عرب والے کہتے ہیں امتحان الامرو کہ یہ بندہ اس کام کا عادی ہو چکا ہے تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی مشقت کے یہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کامل نمونے تھے آپ کو کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہے اور اس طرح حضور علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا کرتا تھا اس کی مثال دو مثالے میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں بخاری شریف میں بلکل افتداء کے اندر چددی سے ہیں اس میں حضور علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اقدس پر اس وحی کا بہلا بوجھ تھا کیونکہ قرآن یہ بہلا سقیل ہے بوجھ ہوتا ہے اس کے اندر قرآن پاک میں اللہ تبارک وطلہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتاریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا چورا چورا پکڑے پکڑے ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل وہ دل ہے کہ جسے اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ اس قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پشانی پر تیزی سے پسینہ بہا کرتا تھا اوٹنی پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اوٹنی نیچے بیٹھ جائے کرتی تھے ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا تو جب پہلی لفعہ وحی ناصل ہوئی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ اتلا عنہ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو آپ کے حکم پر چادر اڑائی اس کے بعد حضور علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح جبریل آئے اور کس طرح اللہ کا پیغام پوچھا ہے اور آپ پر کیا کیفیت تاری ہوئی تو آپ نے یہ ارشاہت فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مجھے بڑا خوف ہے خوف اس بات کا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی یعنی جب آپ پیغام لے کر جائیں گے تو آپ کی قوم آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرے گی وہ جھٹلائے گی اور آئندہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا تو سیدتنا خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ کلہ واللہی لا یخزی ولا یخزیک اللہ ابدا اللہ تبارک پر طرح آپ کو کبھی رسوانی فرمائے گا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پران کا بوجھ نہ اٹھا سکیں اس وحیی کا بوجھ نہ اٹھا سکیں آپ ضرور اٹھائیں گے وجہ کیا ہے وجہ آپ الشاہ فرماتی ہیں کہ انکل تسل الرحمہ آپ کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ہے اس سے پہلے آپ کے اوصاف بیان کرتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو صلح رحمی کرتی ہے جو صلح رحمی کرتی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَا آپ وہ ہیں کہ جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے ان کو کما کما کر دیتے ہیں جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے ان کو کمانے کے لائق بنا دیتے ہیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے آپ ان کو اچھے اخلاق عطا فرماتے ہیں پھر انہوں نے ارز کی کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ کہ بوجھ جو اٹھا نہیں سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بوجھ اٹھانے کی وزن اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْرِدْدْوَيْفَا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ حق کے راستے کے اندر آنے والی پریشانیوں کے اوپر آپ سبر کرتے ہیں لوگوں کو سبر کی تلقین کرتے ہیں یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کی کہ یہ آپ کی عادتیں ہیں آپ کی مبارک صیرت ہے آپ کا مبارک طریقے کار ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اعلان نبوت فرمایا مسلمان جوگ در جوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے لگے تو کفار کے ظلم و ستم بڑھتے گئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ جو ہجرت کر سکتا ہے حبشا کی طرف وہ ہجرت کر جائے حبشا چلا جائے وہ چلا جانا اس وقت بڑی نعمت تھی جس کے پاس وسعت ہے قدرت ہے وہ وہاں چلا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی وہاں عبادت کر سکے یہاں کفار عبادت نہیں کرنے دیتے تھے کئی صحبہ اکرام علیہ مردوان وہاں ہجرت کر کے گئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ آپ حبشا کی طرف چلے جائیں اللہ کی عبادت وہاں داکہ کریں آپ مکہ سے باہر نکلے اسی ارادے سے جب کچھ آگے پہنچے تو کفار کا ایک سردار آپ کو ملا ابن الدغینہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی زمین میں جا رہا ہوں تاکہ اس کی عبادت کر سکوں یہاں تو عبادت کفار کرنے نہیں دیتے تو اب اس کے الفاظ سنیے گا وہ ہے کافر لیکن وہ سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا کیا ہے وہ کہتا آپ جسی جو ہستی ہے اس کو کہیں سے جانا نہیں پڑتا نہ ہی اس کو کوئی نکالتا ہے یعنی آپ جہاں ہو وہاں رہنے والوں کے لئے فخر ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں آپ کیسے یہاں سے جائیں گے پھر اس کے بعد سنیے گا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا وجہ کیا ہے انکالتصل الرحمہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں یہی بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی یہ کہتا ہے یہاں پر کہ انکالتصل الرحمہ کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جو کماتا نہیں اس کو دیتے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلَّ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا وزن نہیں اٹھا سکتا اس کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں وَتَقْرِدَيْفَا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ حق کے راستے میں آنے والی مسئیبتوں کے پر آپ سبر کرتے ہیں پھر واقعہ طویل ہے اب اندازہ لگائیں کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف کے اندر کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ یہی الفاظ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیے تھے لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات اور خوبیاں اور کمالات دیکھ رہی ہیں اس کا عقص اس کی تربیت کا اثر حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی موجود تھا تو یہ جو فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ تقوی ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے پریزگاری آسان ہو جاتی ہے کسی طرح کا تکلف نہیں کرنا پڑتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر میں پورا پورا نظر آتا ہے سنہ حدیبیہ کا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین کہ آپ کو یہ خواب دکھایا گیا اللہ نے اپنے رسول کا خواب ستہ کیا کہ مسلمان امن کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں سلح حدیبیہ کا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آئے ہیں کہ اس سال عمرہ کریں گے کفار نے روک لیا سلح حدیبیہ کے مقام پر اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس مقام پر مشہور سلح ہوئی جس کو سلح حدیبیہ کہتے ہیں کفار نے کچھ شرطیں رکھی کہ آپ اگلے سال آکے کریں گے عمرہ اس حکومی بتائے کہ بھی کس طرح کرنا ہے آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری شرائط کے پر سلح ہوئی جن میں بظاہر مسلمان دکتے ہوئے رذر آ رہے تھے کہ ایسی شرطیں رکھی گئیں کہ جو مسلمانوں کے لئے بظاہر قابل قبول نہیں تھی مثلا شرط رکھی گئی کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آتا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ یہ واپسی کر دیں گے مکہ بیٹیں گے واپسی ہمارے پاس اپنے پاس نہیں رکھیں گے لیکن مدینہ سے نعوذ باللہ اگر کوئی مرتد ہو کے مکہ پہنچتا ہے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اس طرح کی انہوں نے بہت ساری شرائط رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صلاح کر لی کہ ٹھیک ہے اس پر صلاح ہوگی سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کا جلال مشہور ہیں حالانکہ آپ انتہائی صحیح صحابی ہیں وہ صحابی ہیں جن کی باتوں کے پر قرآن کی آئے پہ اترتی ہیں یعنی آپ کسی بات کا مشہورہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آئیتوں کے ذریعے تائیت فرماتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اکر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں یہاں بلکل ہم حق پر ہیں کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبوس نہیں کیا بلکل حق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کیا یہ کافر باطل پر نہیں ہیں بلکل کافر باطل پر ہیں حضور علیہ السلام جواب دیتے رہے تو انہوں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ پھر ہم ان شرائط پر ان سے کیوں صدا کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتا الفاظ میں اللہ کا رسول ہوں میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے ہم تو مسجد حرام میں داخل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال جائیں گے میں نے اس سال جانے کی بات کی تھی تو کہا ایسا نہیں فرمائے تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہوہ سے واپس ہوتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہوہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہوہ فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں پھر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق کے ساتھ نہیں بھیجا بلکل بھیجا ہے تو یہ کافر باطل پر نہیں ہیں تو کابل کل باطل پر ہیں تو پھر ہم ان سے یہ کیوں صلاح کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر کیوں صلاح کر رہے ہیں تو سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھ Kolleg کہتے ہیں یہ نہیں فرمایت ہے کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا حضورت علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس صال داخل ہوں گے تربیت کا اثر ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ ازالت الخفا میں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا نہیں تھا یعنی ان کی جو دل کی تربیت تھی وہ سب سے بڑی تھی کہ ان کو کسی چیز کی حادث نہیں بڑھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کا حکم ارشاد فرمارے تو میں اس کی تگو دو میرو آمن نہ صدق نہ کہے کہ فوری سمجھ جائے کرتے تھے کچھ اور مثالیں ارز کرتا ہوں صاحب روح البیان تفسیر روح البیان کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواہش کو ذکر کرتے ہیں میں کچھ تبدیل کر کے ارز کرتا ہوں آپ نے تین خواہشیں کی ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ میں پہلی خواہش ہے کہ حضور علیہ السلام کے ٹھرے کو دیکھتا رہوں یہ پہلی تمنا ہے میری اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھرے مبارکہ کو دیکھنے کی تمنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کے پوری نہیں ہوئے سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کو ملا ہے بہت ساری مثالیں میرے پاس موجود ہیں میں مختصر کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے درمیان میں غارے سوڑنی آتا اور جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ عام راستہ نہیں تھا جہاں سے عام طور پر لوگ جاتے ہیں بلکہ آپ دوسری طرف سے گئے تھے اب یہ دوسری طرف سے سیدھا راستہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے یہ آپ کی انتہائی ذہانت کی نشانی تھی کہ اگر عام راستے سے جاتے جو جانے کا راستہ ہے تو کفار اسی طرف پیچھے پیچھے شلتے ہوئے آ جاتے تو مقصد پورا نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ پڑھتے چلے جائیں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ باہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھا کہ یہاں سے کیوں ڈا رہے ہیں راستہ تو یہ ہے مدینہ منورہ جانے تو اس راستے سے چلے یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی فوراں سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں پھر جب آپ غار سور کی طرف جاتے ہیں تو کیا خوب آپ کا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرنے کا ایک تو آپ نے غار سور میں جس طرح قربانی دی اپنی جگہ پر ہے کہ سامپ نے آپ کو ڈسا لیکن اس سے قبل آپ کے جو معاملات بعض کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے وہ کمال ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کہ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلا کرتے تھے وجہ یہ بیان کی کہ تصور یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے کوئی حملہ نہ کرتے اس لئے آگے آجاتا ہوں تاکہ حملہ ہو تو میری ذات کے اوپر ہو پھر خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرتے تو پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ حملہ ہو تو مجھے پر ہو پھر دائیں طرف کا خیال آتا ہے تو دائیں طرف چلا جاتا ہوں بائیں طرف کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں یہ کمال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس کے بعد جب آپ غار سور کے پاس پہنچتے ہیں اس پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں جس کے اوپر غار سور بنا ہوا ہے سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 51 سال تھی 51 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی 53 سیدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندے پر بٹھا کر غار سور پر لے کے جاتے ہیں آسان نہیں ہے کہلے تا آسان ہے لیکن عمل بڑا مشکل ہے غار سور دیکھا ہو جس میں اس کو پتا ہو کہ وہ کتنی بلندی پر ہے اور چلنا اس کے اوپر کوئی آسان کام نہیں ہے مشکل عمر ہے لیکن سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ یہ قربانی دیکھیں غار سور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں تین راتیں وہاں پر ان دونوں مقدس ہستیوں نے گزاری ہیں آپ تھے اور سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور کوئی نہیں تھا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو خانہ دینے کے لئے یا بکری اس کے قریب قریب چرائے کرتے تھے اور کھانہ دینے کے لئے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدتنا اسمہ رضی اللہ عنہ آیا کرتی تھی سارا گھر قربانی دینے والا سارا گھر قربانی دینے والا تھا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں غار سور کے اندر گزاری غار سور بلکل رقبے کے اعتبار سے چھوٹا سا ہے عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھ دیا تو ظاہر ہے کہ اس کی عظمت کے ٹھکانے کیا ہوں گے اور تین دن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہوں تو اس کا کیا کہنا لیکن نقبہ آپ دیکھیں گے تو وہیں مختصر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو بیٹھنا پڑے گا ایک بندہ بیٹھ سکے گا اور دوسرا بھی بیٹھیں سکے گا مشکل سے لیٹ پائے گا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ عرض کیتی اللہ کی بارگاہ میں ان نظر الہ وجہ رسول اللہ مجھے دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھتا رہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ان نظر الہ وجہ علی عبادت کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کیوں عبادت ہے اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو جو محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ ان کی عظمتوں کو ان کی عقیدتوں کو پیش نظر رکھ کر ان کے چہرے کی زیارت کرے اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو جتنی عظمتیں ملی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہیں حضور علیہ السلام کی ذات سے ملی ہیں تو جب مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی کائنات میں کوئی تواف کر رہا ہے تو بہت سارے تواف کرتے ہیں کائنات میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تین راتوں تک غار حرا کے اندر وہ عبادت کرتے رہے کہ کائنات میں کوئی وہ عبادت نہیں کر رہا تھا مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا اللہ نے یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے دوسری خواہش آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرش کرتا رہوں مال خرش کرتا رہوں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اپنے اوپر مال خرش کرنے کے بارے میں اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی مال اور کسی کی صحبت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال اور صحبت نے دیا ہے یعنی آپ کا مال خرش کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رہ کے اندر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب مال خرش کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مال خرش کرنے کو ان الفاظ کے ساتھ کیا فرماتے ہیں اور دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس کا جو احسان ہے وہ میں نے ادا کر دیا ہے مجھ پر جس کا جو احسان ہے میں نے وہ ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرمائے گا یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کسی کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا جس کو جو ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے حضور اعترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے اور یہ آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی شان و عظمت اتنی ہیں اور اتنی انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر قربانیاں دی ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرمائے گا ان کی تعریف ان کے مال خرچ کرنے کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحْدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ ہم سب سے بڑے متقی کو اس جہنم سے دور رکھیں گے اس جہنم سے سب سے بڑے متقی کو دور رکھیں گے وہ متقی وہ پریزگار وہ عبادت گزار کہ جو اپنا مال اللہ کی رام میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے تاکہ پاکیزہ ہو جائے یہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہو اور وہ اس احسان کا بدلہ چکا ہے اس کا جو مقصد ہے اپنے ربِ آلہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اس کا رب اس سے انقریب راضی ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا اجماع ہے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ انبیاء اور رسل رسولِ ملائکہ ہوں یا رسولِ بشر ہوں ان کے بعد اس امت میں بلکہ تمام امت کے اندر سب سے افضل ہستی آپ کی ہے سب سے افضل ہستی یہ آپ کی ہے یہ کئی احادیث تیبہ سے ثابت ہے سیکڑوں کی تعداد میں حدیث ہیں جس سے یہ مضمون ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ مخلوق میں انسانوں کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں سب سے افضل ہستی ہیں امام فخر الدین رعزی رحمت اللہ ہی طلعہ اس مضمون کو قرآن کی دو آیتوں سے ثابت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم اس سب سے بڑے متقی کو اس جہنم سے دور رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی خود گواہی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتقا ہیں سب سے بڑے متقی ہیں پریزگار ہیں اور سورہ حجورات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا مقام والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے بڑے متقی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو ہے اب دونوں آیتوں کو ملا کر مانا یہ بنے گا کہ اللہ کے بارگاہ کے اندر امت میں یعنی انبیاء و رسول خارج ہیں اس سے ان کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کی یہ قرآن کی اس آیت سے مانا ثابت ہوتا ہے تیسری بات جو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کی اور خواہش کی اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں والجلو سبین یدی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں یہ تمنا کی آپ نے اللہ نے آپ کی تینوں خواہش پوری کی چہرے کی زیارت کا آپ سن چکے حضور علیہ السلام پر مال خرچ کرنے کا سن چکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحبت پسند تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیس قدر نبیہ کی صحبت پسند تھی اس کو بیان کرنے کی بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو صحبت تعاف فرمائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعاف فرمائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا لیکن کسی کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ یہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں صحابہ کا تذکرہ موجود ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والوں کا تذکرہ کیا یہ جگہ جگہ پر تذکرہ ہے لیکن صحابی کا لفظ صحابی صحبت سے نکلا ہے صحابی صحبت سے نکلا ہے صحابی خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے قرآن کے اندر آیا ہے جب غار سور کے اندر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا لا تحزن ان اللہمعنا غم نہ کرو خوف نہ رکھو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں انہی الفاظ کو بیان فرماتا ہے اذ قال لصاحبی اذ قال لصاحبی جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا یہ صاحب کا معنی بنتا ہے صحابی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس صحبت کا تذکرہ آپ کے صحابی ہونے کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے آپ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب رہے سولہ سال کی عمر سے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت نصیب ہوئی آپ کو اعلان نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی سعادت بخشی کہ آپ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن کے رہا کرتے تھے شروع سے ہی طبیعت ایک جیسی تھی جو آپ سن چکے ہیں تو بالکل قربت حاصل ہو چکی تھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا بغیر کسی چونچ رہا کہ آپ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آگیا اور پھر آپ کی دعوت سے کئی صحبہ اکرام علیہ مردوان ایمان لے کر آئے کس قدر صحبت نصیب ہوئی آپ کو کہ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں آپ کو لے کے بدھ خانے کے اندر گئے اور کہا کہ بیٹا یہ ہمارے نعوذ باللہ خدا ہیں ان کو ان کو صدع کرو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ خدا ہے تو اس بدھ کو کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو اس نے کہاں سے کھانا دینا تھا کہا دیکھو جسم پہ پورے کپڑے نہیں کپڑے دو اس نے کہاں سے کپڑے دینا تھے آپ نے پتھر اٹھایا اس بدھ کو زور سے مار دیا پتھر بدھ ٹوڑ گیا والد نے تھپڑ لگایا کہ یہ کیا کیا خدا ہی توڑ دیا یعنی جس کو ہم پوچھتے ہیں اس نے کو توڑ ڈالا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جو ہے وہ گھر پر آئے اور ماں کو بتایا دیکھو اس نے کیا حرکت کی ہے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو یہ نیدہ آیا کرتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو ایک ایسے بچے کی جو صدیق ہے اور زمین و آسمان میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق یعنی ساتھی ہے آپ کی پیدائی سے پہلے آپ کی صحبت کا آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اعلان ہو چکا تھا ساری زندگی ساتھ رہے قبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں آپ کو جگہ نصیب ہوئی ہے اور جب قیامت کا دین ہوگا تو حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے زمین کھلے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھ پر زمین کھلے گی حضور علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے سیدھی جانب سیدنا صدی کے اکبر ہوں گے الٹی جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے پھر یہ میدان محشر کے اندر آئیں گے آخر کے اندر ایک دو باتیں مزید ارز کرتا ہوں میدان محشر میں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سنیئے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ باب الرعیان سے جنت میں داخل ہوگا باب الرعیان سے جنت میں داخل ہوگا جو نماز پڑھنے والا ہے وہ باب السلاح سے جنت میں داخل ہوگا جو خرش کرنے والا ہے اللہ کی راہ کے اندر وہ باب الزکاة سے داخل ہوگا جو جہاد کرنے والا ہے وہ باب الجہاد سے داخل ہوگا سیدہ نصدقی اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی ضرر نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی جگہ سے داخل ہو جائے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے یعنی اصل مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے نا تو کوئی کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا یہ ارشاہت فرمائیے کہ کیا کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے کہ اس کی شان بیان ہوگی اس دروازے والے بھی کہیں کہ تم آ جاؤ اس دروازے والے بھی کہیں یہاں سے آ جاؤ یہ والے کہیں یہاں سے آ جاؤ یہ والے کہیں یہاں سے آ جاؤ یعنی ہر ایک کی خواہش ہو کے یہ اس دروازے سے داخل ہونے چاہیے کیا کوئی ایسا بھی ہوگا حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے جنت کے ہر دروازے سے بڑایا جا رہا ہے اب ذرا ایک اور حدیث مبارکہ سنیے اور ان دونوں کو ملا کے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبلیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جنت کے دروازے دکھائے تو اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے جبلیل امین جب آپ کو دکھا رہے تھے تو میں بھی وہاں پر ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں جنت میں داخل ہونے والے تم سب سے پہلے ہو گئے تم سب سے پہلے ہو گئے مختلف روایتیں ہیں کہ کبھی کسی روایت کے اندر سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے تو کسی میں ایک خاتون کا تذکرہ ہے جو بیوہ خاتون ہوگی بچوں کی محافظت کرتی رہی ان کی پرورش کرتی رہی اس کا تذکرہ موجود ہے بعض دیگر کا موجود ہے علمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علی الاطلاق جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جائیں گے اللہ تبارک وطلہ اپنی شان کے مطابق آپ کا استقبال فرمائے گا جنت کھلے گی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتا حضور علیہ السلام پھر اپنی امت کی بخشش کے لئے جنت سے باہر تشریف لائیں گے باہر باہر تشریف لائیں گے باہر باہر امتیوں کو جنت میں بھیجیں گے ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اب صدی اللہ تصور کریں کہ میدان محشر ہے اب یہ حدیث میں نہیں ہے میں ایک خورا صاحب کو بتا رہا ہوں میدان محشر ہے سب سے پہلے فیصلہ ہو رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جنت میں جانے کا سب منتظر ہیں اور جنت کے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ اے ابو بکر یہاں سے آ جائیں یہاں سے آ جائیں یہاں سے آ جائیں تو سب جنت میں جانے کے منتظر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جنت کے ہر دروازے سے صدا آ رہی ہے کہ آپ ادھر سے آ جائیں اور پھر آپ بھی جو حدیثوں سے سمجھ آتا ہے کہ آپ میدان محشر میں تشریف لے کر آئیں گے اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ قیامت کے دن اس طرح شفاعت کریں گے جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام شفاعت کریں گے اتنی زیادہ لوگوں کی آپ شفاعت فرمائیں گے رب تبارک وطالعہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر پر مزید کروڑا کروڑ برکتِ رحمتِ نازل فرمائیں ان کا فیض اللہ تبارک وطالعہ ہمیں عطا فرمائیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کی محبت اور آپ کے طریقے کار پر عمل پر رہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم